شروع اللہ کے نام سے جو نیائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے دوستو رات کو دودھ پی کر سویا کرو ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں زیادہ تھوپ پہنکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے تھنڈا پانی دانتوں کو جلد خراب کر دیتا ہے زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھوڑیاں لاتی ہیں کچھا لہسن کھاؤ دل مضبوط ہوگا جب بھی کوئی آپ کو پریشانی یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پیو تو ارام آ جائے گا نیار مو خوشبو والی چیز سونگنے سے انسان جمان رہتا ہے انسان کی خوشی بس دس دن تک رہتی ہے چاہے کتنی ہی بڑی خوشی کیوں نہ ہو عورتوں میں اگر خون کے کمی ہو تو رات کو تین خجوریں پانی میں بھگو دیں اور اگلے دن صبح نیار مو پانی پی لیں اور خجوریں کھا لیں لیکن اتنا یاد رہے کہ کسی خجور میں کیڑا نہ ہو ہاتھوں میں پلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے ایسے میں کیلے زیادہ کھاؤ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالو یہ سنت ہے کچھا مروض کھاؤ سستی دور ہو جائے گی اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھیں کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر ناریل کا تیر لگا کر کانوں میں پھیلے پاؤں کے تلووں پر تیروں کا تیر لگانے سے قدم اضافہ ہوتا ہے بھنڈی کا سالن بنا کر کھاؤ پشاپ کھل کر آئے گا دانتوں سے ناکھن کاتنے سے جسم میں بیماریاں پھیلتی ہیں اور نظر کمزور ہوتی ہے پانی میں ارکے غلاب ملا کر پیا کرو چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا سوتے وقت لیمو چاٹو نین اچھی آئے گی نہانے کے بعد سیب کھانے سے ڈپریشن کم ہو جاتی ہے نین کا رس پینے سے تھوڑے نہیں نکلتے نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے گنے کا رس پینے سے ہجکی بند ہو جاتی ہے مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بند ہو جاتی بچوں کا سوکھاپن اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بچوں کو دور اور سنگترے کا رس دیں اس سے ان کی جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی مٹھا زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے